السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت مزہدار بلکل آسان ریسیپی تکہ مسالہ چکن تکہ مسالہ بنانے کی ریسیپی یہ تکہ مسالہ آپ بھی مٹن چکن تینوں میں بنا سکتے ہیں ریسیپی اتنی آسان کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بہت مزہدار ٹیسٹی آج کی ہماری ریسیپی چلے اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں چکن تکہ مسالہ بنانے کی ریسیپی جو جو ہم مسالے لیں گے وہ یہ ہیں سب سے پہلے لیں گے ہم تکہ مسالہ یہ میں نے گھر میں بنایا ہے اس کی ویڈیو میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر ٹو ٹی سپون ہم لیں گے تکہ مسالہ ون ٹی سپون ادرک کا پاؤڈر ون ٹی سپون لیشن کا پاؤڈر ٹو ٹی سپون لیں گے ہم پیاز کا پاؤڈر اس کی بین تینوں کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے یوٹیوب پر نمک لیں گے ہم ون ٹی سپون حلدی ٹو ٹی سپون لیں گے ہم تھوڑا سا کلر زیادہ چاہیے ہمیں کھوٹی ہوئی مرچ لیں گے ہم ٹو ٹی سپون اٹھا ہوا دھنیا ٹو ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچ ون ٹی سپون چیکن پاؤڈر ون ٹی سپون زیرہ لیں گے ہم ون ٹی سپون مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے ہم اچھی طرح سے مسالوں کو مکس کر لیں گے مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب ہم رکھ دیں گے ویرینیٹ ہونے کے لیے پچیس سے تیز منٹ تک تاکہ مسال اچھی طرح سے مکس ہو جائے ٹکے میں چیکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ پین رکھ دیا ہے ہم نے تکہ بنانے کے لیے تقریباً ایک کب ہم اویل لیں گے مزیدار سا ٹیسٹ لانے کے لیے ہم اجوائن لے لیں گے ون ٹی سپون اجوائن ہماری ماشاءاللہ بھون چکی ہے اب ہم پھسکے رہ جائیں اپنا شروع میں پانچ منٹ تک ہم کھل پلینٹ کر رکھیں گے اس کے بعد لو پلینٹ کر دیں گے اجوائن سے بہت مزیدار تیسٹ آئے گا ہمارے پکے میں اسی طرح ہم سارا چکن رکھ لیں گے پلینٹ ہم اب لو رکھیں گے تاکہ تک کا ہمارا گل بھی جائے اور اس میں کلر بھی اچھا سا آ جائے پندرہ سے بیس منٹ تک ہم لو پلینٹ پر رکھیں گے دس منٹ تک ہم ایک طرف سے دس منٹ تک دوسری طرف سے دس منٹ کے بعد ہم اسے پلٹ لیں گے پلینٹ پورا ہو چکا ہے ماشاءاللہ پلٹ کر دیکھتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلر آنا شروع ہو چکا ہے ہمارے کتھکا مسالے کا کتنا پیارا گولڈن کلر آ چکا ہے براؤن اب اسی طرح ہم سارے کتھکے پلٹ لیں گے دوسری طرف سے بھی ہم دس سے بارہ میڑ تک رکھ لیں گے اس میں ہمارا کتھکا گل بھی جائے گا اور فرائے بھی ہو جائے گا بنانے کے لیے دو عادت ہم نے پیاز لیے ہیں انہیں بھون لیں گے ادھرک لیسن دیس لیں گے یہ تینہاری مرچ بھی دیس لیں گے ماشاءاللہ دوسری طرح سے بھی ہمارا چکن تک کا گولڈن ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اسے اتار دیں گے اور مسالہ بنانے کی تیاری کریں گے سب سے پہلے ہم اویل گرم کریں گے اویل لیں گے ہم تقریبا ایک کپ سے تھوڑا سا کم پیاز بھوننے کے لیے آج ہمارے ماشاءاللہ بران ہو چکے ہیں ہم کچھ لیں گے کھڑے مسالے ایک تیز پتہ ایک کالی رائچی تین ٹکڑے دا چینی کے چار پانچ لونگ ون ٹی سپون سابود مرچ ون ٹی سپون زیرہ اب یہ مسالے ڈال لیں گے ہم زیرہ ہم تب سے آخری میں لیں گے کیونکہ زیرہ جلدی چل جاتا ہے ان مسالوں کو بھون لیں گے اس سے بہت ہی مزیدار مسالہ بنے گا ہمارا ٹکے کا یہ تھوڑے سے مسالے ہم پیس لیں گے ایک تیز پتہ تھا یہ ہم نے توڑ لیا چھوٹے چھوٹے کر لیا اس کے پیس چھوٹا سا پھول جائفل جاویتری کا یہ بھی ہم بارک پیس لیں گے اس سے ہمارے مسالے کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار بنے گا اب ہم زیرہ بھون لیں گے ٹیماتر لیے ہم نے تقریباً ایک پاو سے تھوڑا سا کم وزن ہے ٹیماتر بھی ہم پیس لیں گے ماشاءاللہ پیاز ہمارے بران ہو چکے ہیں ہم نے جو یہ مسالہ پیس کر رکھا تھا ٹیماتر آدھرک لہسن ہری میرچ یہ ڈال لیں گے ہم گھون لیں گے اچھی طرح سے مسالوں کو اس مسالے میں ہم ڈرائے مسالے لیں گے سب سے پہلے لیں گے ہم پوٹی ہوئی میرچ آپ پسی ہوئی بھی لے سکتے ہیں اس کی جگہ ٹوٹی سپون ہلدی ونٹی سپون پیسی ہوئی کالی میرچ ونٹی سپون زیرہ لیں گے ہم ٹوٹی سپون پوٹا ہوا دھنیا ٹوٹی سپون نمک حسبے جائے کا یا ونٹی سپون مسالوں کو اچھی طرح سے گھون لیں گے ایک پاو ہم نے دہی لی ہے یہ بھی مسالے کے ساتھ ہی بھون لیں گے پانی خوش کھونے تک ہم یہ مسالے کی بھونائی کریں گے ماشاءاللہ مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اویل چھوڑ دیا ہے مسالے نے اب ہم نے پکے جو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے ایک کلو چکن ہے ہمارا کوئل سمیت ہی ہم ڈال دیں گے مسالے کے ساتھ اچھی سی بھنائی کر لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار سی تکتہ مسالہ کی بھنائی ہو چکے بھنائی اب ہم اس میں چھ ساتھ ہاری میچ ڈال دیں گے کٹ لگا کر پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے دم پہ رکھ دیں گے تائم پورا ہو جگا ہے ماشاءاللہ اب ہم نکال لیں گے بہت ہی مزے دار کچھوئے ہیں آنا شروع ہو چکی ہے ہمارے تکتہ مسالے میں سے بسم اللہ رحمہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ بہت مزے دار ٹیسٹی ہمارا یہ اتنی آسان ریسیپی تکتہ مسالہ بن کر تیار ہو چکا ہے چکن تکتہ مسالہ آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ